ویلکم بیک فرینز تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وولڈز آف سپورٹس فر جے کے پولیس کونسٹیبل اس میں ہم سپورٹ ایوینز نیشنل گیمز آف ڈیفرنٹ کنٹریز فیمس پلیئرز کے بارے میں سبھی چیزیں ہمیں آپ پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو اینڈ تک ضرور بن رہی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ رہنے والا آج کا کلاس ایک بار فیر سے آپ کو بتا دوں جو بھی ایسپورٹس جے کے پولیس کونسٹیبل کی تیاری کر رہے ہیں جلدی سے ورسپ میسج کر رہے ہو تھرٹی ڈیز کا جو کریش کورس ہم نے سٹارٹ کیا اس میں انرول ہو جائیں کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ہم کلوز کرنے والے ہیں اس گروپ کو پھر اس کے بعد ہم انٹر نہیں ہو پائیں گے تھرٹی ڈیز میں ہم کمپلیٹ سلیبس کروائیں گے آپ کا جے کے پولیس کونسٹیبل کا وہ بھی ایسے مزاق نہیں ہیں بلکل سیریس لی ہم بات کریں تو آپ کو ایک ایک پوائنٹ یاد کروایا جائے گا سمجھایا جائے گا اس کے نورس ویڈیو لیکچرز این سی کیوز ٹائم ٹیبل کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے سیمپل وے میں آپ کو جے کے پولیس کونسٹیبل کا سلیبس جو ہے وہ تیار کروایا جائے گا تو یہ ورسپ نمبر دیا ہے اس کا آپ سکرین شایٹ لے سکتے ہیں اس پر ورسپ میسج کرو گے تو آپ کو جائنٹ کروایا جائے گا ورسپ گروپ جلدی سے اس کا سکرین شایٹ لے کے ورسپ میسج کرو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سپورٹ ایونٹس دیکھو یہاں ٹائم بھی کم ہے اور لیمٹیڈ چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے اور امپارٹن چیزیں پڑھنی چاہیے کیونکہ کم ٹائم ہے سلیبس بورٹ لیندھی ہے اگر ہم پوری بک بک پڑھنے لگ جائے اس ہر ایک ٹاپک کو ہم بیس بیس پیجز کا پڑھیں گے تو میرے خیال سے ایک بھی چیز کلیر میں ہی ہو پائے گا ہم موسٹ ایپارٹن چیزیں یہاں پر کور کرتے ہیں وہ بھی پوائنٹ وائز چیزیں کور کریں گے سپورٹ ایونٹس پہ جسٹ اتنا ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ایلیمپکس پیریس میں ہوئے اس سال سب کو پتا ہے ہم نے اس پہ الگ ایک پوری ویڈیو بھی بنائی ہے پیریس ایلیمپکس پہ تو یہ کوشش پوچھا جا سکتا ہے کہ اس سال ایلیمپکس کہاں ہوئے پیریس فرانس میں ہوئے اور جو نیکسٹ ایلیمپکس ہے یہ سمر ایلیمپکس جو اتنے پاپلر ہوتے ہیں انٹر اتنے پاپلر نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو سمر ایلیمپکس ہیں یہ ایلیمپکس ہیں دوزار اٹھائیس میں جو ہونے والے ہیں وہ ہوں گے لاس انجلس یو ایس اے میں تو یہ ہو گیا اس بار کہاں ہوئے نیکسٹ ٹائم کہاں پر ہونے ہے فیفا وولڈ کپ دو ہزار بائیس میں قطر میں ہوا تھا اور دوزار چھبیس میں جو ہوگا چار سال کے بعد فیفا وولڈ کپ تو یہ ہوگا کینڈا یو ایس اے میکسیکو تین کنٹریز میں فیفا وولڈ کپ یہ فوٹبال کا وولڈ کپ ہوتا ہے فیفا وولڈ کپ کینیڈا یو ایس اینڈ میکسیکو تین کنٹریز میں ہوگا جو دوزار چھبیس کو ہونا ہے آئی سی سی کرکٹ وولڈ کپ دو ہزار تئیس کا انڈیا میں ہوا تھا سب کو پتا ہوگا اس میں وینر اسٹیلیا رہی ہے اور رنر اپ انڈیا رہا ہے اور جو نیکسٹ آئی سی سی کرکٹ وولڈ کپ دو ہزار ستائیس ہوگا وہ تین کنٹریز میں ہوگا جیسے فیفا وولڈ کپ تین کنٹریز میں ہوگا اسی طرح سے آئی سی سی کرکٹ وورڈ کپ دوزار ستائیس بھی تین کنٹریز میں ہوگا سوچ افریقہ زیمباویہ نبیبیا تو یہ امپارٹن ہو سکتا ہے اس کے بعد ایشن گیمز دوہزار بائیس میں برمنگم میں ہوئی تھے اور دوہزار چھبیس میں دوہزار چھبیس میں اچائی نگویا میں جپان میں ایک جگہ ہے دو جگہ ہیں اچائی نگویا یہاں پر ہونے ہوئے ہیں جپان میں ایشن گیم دوہزار چھبیس اور کامن ویلت گیم دوہزار چھبیس کامن ویلت گیم دوہزار چھبیس کامن ویلت گیم دوہزار چھبیس کہاں ہونی ہے گلاسگو سکاٹ لینڈ میں ہونی ہے کامن ویلت گیمز گلاسگو سکاٹ لینڈ میں ہونی ہے دوہزار چھبیس میں کامن ویلت گیمز تو یہ تھا سپورٹ ایونٹس کے رلیٹڈ جلدی سے اس کو آپ یاد کر لو اور اب ہم کچھ پاپلر پلیئرز کی بات کریں گے ابینہو بندرہ پہ بہت بار کوشش پوچھا گیا ہے فرسٹ انڈیویجول گولڈ میڈلیسٹ انڈیا کا پہلا ایک اکیلا سنگل ٹیم نے تو پہلے بھی جیتا تھا لیکن سنگل اکیلا انڈیویجول گولڈ میڈل اگر کسی نے اولمپکس میں جیتا ہے سب سے پہلے تو وہ ہے ابینہو بندرہ کا ابینہو بندرہ نے دوہزار آٹھ میں جو بیجنگ میں ہوئے تھے اولمپکس اس میں ابینہو بندرہ نے جیتا تھا دس میٹر منز دس میٹر رائیفل شوٹنگ میں ابینہو بندرہ نے گولڈ میڈل جیتا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد کرنم ملیشوری کی بات کریں کیونکہ یہ پہلی انڈین فرسٹ انڈین وومن بنی جس نے میڈل جیتا اولمپکس میں حالانکہ گولڈ نہیں جیتا لیکن اولمپک میں میڈل جیتنے والی پہلی مہلہ جو ہے وہ ہے کرنام ملیشوری دو ہزار سیڈنی گیمز کرنام ملیشوری ٹائٹل دیا گیا ان کو ایک سو دس کیجی اندہ سنیچ اور ایک سو تیس کیجی اندہ کلین جرک یہاں پر ویٹ لیفٹنگ میں انہوں نے جیتا ہے میڈل برونز ہی میڈل جیتا ہے لیکن پہلی مہلہ بنی ہے جنہوں نے اولمپکس میں میڈل جیتا ہے اور ساکشی ملک ساکشی ملک پہلی وومن ریسلرز انڈیان فریسٹائل وومن ریسلرز جو پہلی مہلہ ہیں ساکشی ملک انہوں نے دو ہزار سولہ میں برونز میڈل جیتا اٹھونجا کیجی کیٹیگری میں اور یہ انڈیاز فرسٹ انڈیان فیمیر ریسلر ٹو وین میڈل میڈلین اولمپکس بن گئی ہے یہ تین پرسنلٹیز کا نام بتانا ضروری تھا اس کے بعد ہم آتے ہیں نیشنل گیمز پہ آپ کو کوشن پوچھا جا سکتا ہے وہ جائے گا پوچھا یو ایس سے کی نیشنل گیم کونسی ہے انڈیا کی سب کو پتا ہے حقی ہے کہ نہیں سب کو پتا ہے اوکے یو ایس کی بتا دو پھر جلدی سے یو ایس کی نیشنل گیم ہے بیس بال سپین کی بل فائٹنگ کینیڈا کی آئیس حقی نیوزی لینڈ کی رکبی یونین انڈیا کی حقی پاکستان کی فیلڈ حقی پنگلہ دیش کی کبڑی یہ نیشنل گیمز کی بات چل رہی ہے شری لنکا کی والی بال روشیا کی فوٹبال اور چیس چائنہ کی ٹیبل ٹینیس برازیل اور فرانس دونوں کی فوٹبال انگلینڈ اور اسٹریلیا دونوں کی کرکٹ انگلینڈ اور اسٹریلیا کی نیشنل گیم کونسی ہے کرکٹ اور جیپان کی جوڈو یہ تھی نیشنل گیم میں نے ایزلی آپ کو ارینج کر کے دیا سمپل وے میں آپ ادھر ادھر سرچ کرتے رہو گے تو مشکل ہو جائے گا آپ کو تو یہاں پر آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی گروپ میں جو آپ انٹر ہوں گے وہاں پر میں پی ڈی ایف ڈال دوں گا اس کو آپ اچھے سے پڑھ لینا یوٹیوب پر سارے لیکچر ساری چیزیں نہیں پڑھائی ہوئی ہیں آپ کو پہلے ہی بتا رو آپ دونتے پھرو گے تو ملے گا نہیں آپ کو ورس اپ گروپ میں پورا پر اپر میں ساری چیزیں پروائیڈ کی جائے گی سپورٹس گرونڈز کی بات کریں آپ کو بتایا جیسے کہ ہمارا کرکٹ سب کو پتا ہے کرکٹ میں کیا ہوتا ہے جو آپ کی کرکٹ ہوتی ہے اس میں پیچھے بھی ہوتی ہے اس کو فیلڈ بھی کہہ سکتی ہے ایک پیچھے پیچھ ہوتی ہے پوری فیلڈ آفرال اس کے علاوہ ہم بوکسنگ کی بات کریں بوکسنگ میں رنگ ہوتی ہے ریسلنگ میں رنگ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو پوٹھا ہے ایتلیٹکس میں کیا ہوتا ہے ایتلیٹکس میں ٹریک بیڈمنٹن یہ میں بول رہا ہوں یہ دو گلف میں کورس یہ تین یہ تین آپ یاد رکھ لو باقی فوٹبال ہو گیا فیلڈ ہے کرکٹ میں فیلڈ ہے والیور میں فیلڈ ہی رہے گی لیکن یہ جو ہیں بیڈمنٹن بیڈمنٹن کا کوٹ ہوتا ہے اور بیس بال کا آپ کا ہوتا ہے ڈائیمنڈ گلف کا آپ کا ہوتا ہے کورس یہ اپنے یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہم بات کریں پلیئرز پلیئرز کی اس میں ایک اور ایڈ کر دوں گا ٹیبل ٹینس کا وہ ایڈ نہیں کیا ٹیبل ٹینس کا بھی ایڈ کر دوں گا ابھی میں پی ڈائی میں تو پلیئرز کی بات کریں پولو جو گیم ہے اس میں فور پلیئرز ہوتے ہیں باسکٹ بال میں پانچ پلیئر ہوتے ہیں والی وال میں سکس پلیئرز ہوتے ہیں کبڈی میں سیون پلیئرز ہوتے ہیں وارٹر پولو میں سیون پلیئرز ہوتے ہیں بیس بال میں نائن پلیئرز ہوتے ہیں حقی کرکٹ فوٹبال سب کو پتہ ہوگا کہ حقی کرکٹ فوٹبال میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں حقی کرکٹ فوٹبال میں الیون پلیئرز ہوتے ہیں رگبی میں فیفٹین اور یل جو گیم ہے اس میں نائنٹین پلیئرز ہوتے ہیں تو یہ تھی نمبرہ پلیئرز ڈیفرنٹ گیمز میں اس پہ بھی آپ کو کوشن بن سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کچھ نک نیم جو کے اقزام میں پوچھے جا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے نام میجر دیان چند کا میجر دیان چند کو ویزرڈ حقی بھی کہتے ہیں دا ویزرڈ بھی کہتے ہیں مجیشنز حقی بھی کہتے ہیں پی ٹی اوشا کو پیولی ایکسپریس یا پھر گولڈن گرل بھی کہتے ہیں ابھی جو ہے ریسنٹلی گولڈن بوائے کس کو کہا گیا وہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں کس کو گولڈن بوائے کا ٹائٹل کس کو دیا گیا ریسنٹلی تو کمنٹ کر کے جلدی سے بتائیں ملکا سنگھ سوری یہاں پر آپ کو بتا دے ملکا سنگھ کو فلائنگ سکھ کہتے ہیں ہربجن سنگھ کو تربینیٹر کہتے ہیں سچن ٹنڈلکر کو گارڈ آف کرکٹ یا ماسٹر بلاسٹر کے نام سے بکارا جاتا ہے مشہور ہے اور روحی سنگھ کو نام دیا گیا ہٹ مین کا اور ایم ایس دونی کو کہتے ہیں کیپٹن کول کیپٹن کول کہتے ہیں ایم ایس دونی کو تو یہ کچھ پاپلر پلیئرز تھے جن کے نیک نیمز جو ہے وہ رکھے گئے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں آپ کے سامنے میں نے لائے ہیں ایک منٹ آپ کا اور لوں گا سپورٹ ایوینٹ پہ نظر لگا لیتے ہیں پھر سے کہیں بھول نہ جائے آپ کو سپورٹ ایوینٹ آپ کے سامنے ہیں اولیمپکس اس بار پیریس میں ہوا اور جو نیکس دوزہ ٹھائیس میں ہوگا لائس انجلس یو ایس اے میں ہوگا فیفا وولڈ کپ قطر میں ہوا تھا دوزہ ٹھائیس میں اور نیکس جو ہوگا چھبیس میں ہوگا تین کنٹریز کنیڈا یو ایس اے اور میکسیکو میں آئی سی سی کرکٹ وولڈ دوزہ ٹھائیس اس بار انڈیا میں ہوا جس میں اسٹریلیا جیت گئی تھی انڈیا رنر اپ رہی ہے نیکس دوزہ ٹھائیس میں ہوگا سوٹ افریقہ زیمباوے اور نبیبیا تین کنٹریز میں ہوگا ایشن گیم دوزہ ٹھائیس اور نگویا جپان میں ہونی والی ہے اور کامن ویلت گیم دوزہ ٹھائیس گلیس گوک سکوٹ لینڈ میں ہوں گی تین پپلر نیمز یہاں پر پلیئرز کے بتائیں اب انہیں بندرہ فرسٹ انڈیویجول گورڈ میڈلیسٹ ہیں اولمپکس میں کرنا ملشوری انڈیا کی پہلی محلہ ہے جنہوں نے میڈل جیتا اولمپکس میں ساکشی ملک پہلی فری سٹائل ریسلرز ہیں جنہوں نے میڈل جیتا اولمپکس میں اور اس کے بعد آپ کو ہوگے سارے کے نیرے چپڑا کا نام نہیں لیا بے شک میں نے الگ سی کرنٹ فیر کی ویڈیو بنائی ہے سپورٹس کے اوپر اپنا اس کے جو اولمپکس گیمز ہوئی ہیں وہاں پر ذکر لیا ہے کیا ہے بات اس کے بارے میں بھی تو وہ بھی وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو نیشنل گیمز کی بات کریں یو ایس کی بیزبال یونین انڈیا کی حقی پرکستان کی فیلڈ حقی بنگلہ دیش کی کبڑی اور کچھ ایدر کنٹریز ہیں جن کے نیشنل گیمز جیسے کی شریلنکا والیبال رشیا فوٹبار انچیس چائنا ٹیبل ٹینس برازیل انڈ فرانس کا فوٹبار انگلینڈ ان اسٹریلیا کی کرکٹ انڈ جیپان کی جوڈو اور ہم نے بات کی تھی سپورٹس گراؤنڈز کی تو یہاں پر آپ کو بتا دیں ایکلیٹس میں ٹریک ہوتا ہے بیڈمنٹن اینڈ ٹیبل ٹینس میں میں نے ابھی یہ ایڈ کر دیا میں ڈیلے کرتا نہیں ہوں ساتھ ساتھ میں ایڈ کر دیا ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن دونوں کے کوٹ ہوتے ہیں بیزبال کے ڈائیمنڈ ہوتا ہے باکسنگ کا رنگ کرکٹ کا پچ فوٹبال فیلڈ گالف کا کورس ہوتا ہے اور پلیئرز کی بات کریں پولو میں چار پلیئر ہوتے ہیں باسکٹ بال میں پانچ والی بال میں چھے کبڈی اور پولو میں واٹر پولو میں ساتھ ہوتے ہیں بیس بال میں نائن پلیئر ہوتے ہیں حقی کرکٹ اور فوٹبال میں الیون پلیئرز ہوتے ہیں رگبی میں پندرہ اور یل میں نائنٹین پلیئرز ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کچھ نک نیمز پلیئرز کے یہاں پر میجر دیان چند کو دی ویزرٹ یا میجیشن آف حقی کہتے ہیں پیٹی اوشا کو پیولی ایکسپریس یا گولڈن گرل کہا جاتا ہے ایک کومنٹ کرنے کے لئے آپ کو بتایا تھا گولڈن بوائے کسی نے کیا ہی نہیں کومنٹ دو سیکنڈ ہی اپنے خرچ کرتے ہیں اب مکا سنگھ ابھی کومنٹ کریں جلدی سے گولڈن بوائے کس کو کہتے ہیں فلائنگ سکھ مکا سنگھ کو ہربنجن سنگھ کو ٹربینیٹر سچ انٹرنال کو دو گارڈ آف کرکٹ اور دو ماسٹر بلاسٹر روئی شرما کو ہیٹ مین کہتے ہیں اور ایم از دونی کو کیپٹن کول کا نک نیم دیا گیا ہے ہماری طرف سے کوشش رہتی ہے کہ ہر ایک ٹاپک کو ایزلی آپ تک پہنچایا جائے سیمپل وے میں ایک ارینج وے میں آپ کو چیزیاں جب ارینج کر کے سیمیٹریکلی پڑھو گے نا تو چیزیں یاد رہتی ہیں ہماری کوشش یہی رہتی ہے سیمیٹریکلی پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں آپ تک پہنچایا جائے اسی طرح سے پورا سیمیٹریکلی ارینج کر کے آپ کو پروائنٹ کیا جائے گا سمجھایا جائے گا پڑھایا جائے گا ٹیم ٹیبل کے ساتھ اگر آپ جائن کرنا چاہ رہے تو ورسل نمبر دیا ہے کچھ دنوں کے ہم بعد یہ کورس کلوز کرنے والے ہیں تو اگر آپ تھرٹی ڈیز کلیش کورس جائن کرنا چاہ رہے ہیں ایکچھلی ورسلی ورسلی گروپ میں ایڈ کیا جائے گا وہیں پر آپ کو ساری چیزیں پروائنٹ کی جائیں گی تو یہ نمبر دیا ہے اس پر ورسل میسج کر سکتی ہے سکرین شاٹ لے لو اور کومنٹ کرنے کے آپ کو بتایا ہے جلدی سے کومنٹ کریں ویڈیو اچھلی ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں آپ گولڈن بوائک اس کو کہتے ہیں تھیکنکیو ور واشنگ